شاہ جہان آباد جو شاہ جہان آباد ڈیلی کی پہلی مسجد تھی یہ مسجد پٹودی ہاؤس دریا گنج دلی میں واقع ہے میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام حضرات سے درخواست تھے کہ چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دوائیں شاہ جہان نے جب آگرے سے اپنی راجدہانی دلی میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا تو شاہ جہان آباد میں سب سے پہلے لال قلعے کی تعمیر کا کام شروع ہوا یہ کام سولہ سو انتالیس میں شروع ہوا اس کے نزدیک ہی ایک عارضی محل تیار کیا گیا کیونکہ شاہ جہان جب دلی میں ہونے والے تعمیری کام کا متعلق کرنے آتے تو اسی محل میں ٹھہرتے اس عارضی محل کو بعد میں کلہ محل کا نام دیا گیا یہ شاہ جہانی مسجد اسی کلہ محل کا ایک حصہ ہے بادشاہ کے علاوہ یہ محل لال قلعے کی تعمیر کی دیکھ بھال کرنے والے افسران اور دوسرے دیگر لوگوں کے بھی کام آتا تھا یہاں سے لال قلعہ بلکل سامنے دکھائی دیتا تھا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاہ جہانی مسجد شاہ جہان آباد کی سب سے پہلی مسجد ہے مغلیہ دور کا خاتمہ ہو جانے کے بعد اس مسجد اور محل کا ایک حصہ نواب اف پٹودی نے خرید لیا تھا انہوں نے یہاں اپنی کوٹھی بنائی اور اس مسجد کے انتظامات سنبھلے اسی وجہ سے یہ مسجد ایک مدت تک پٹودی مسجد اور پٹودی کوٹھی بھی کہلائی محل کا ایک حصہ ویران پڑا رہا جس میں بعد میں لوگوں نے رہائش افتیار کر لی بعد میں نواب کی کوٹھی کو ایک دوسرے رئیس سلطان سنگھ نے خرید لیا مگر مسجد کے اخراجات پٹودی ریاست سے ہی چلتے رہے اب محل کی جگہ دو سرکاری اسکول اور ایک یتیم خانہ بنا ہوا ہے نمازیوں کے شدید مطالبے کے بعد اب اس پٹودی ہاؤس دریگنج واقعہ مسجد شاہ جہانی کے انتظامات دیلی وقبورڈ نے اپنے ہاتھوں میں لے لیے ہیں اس مسجد کے تعلق سے کافی عرصت سے تنازے چل رہا تھا اور مسجد میں اور مسجد میں ناجائز قبضے اور تعمیرات کی الزامات بھی آئیت کیے جا رہے تھے اہلِ علاقہ اور نمازیوں نے تحریری طور پر وقبورڈ کے سامنے مسجد کے دیگر مسائل بھی رکھے وقبورڈ نے اعلان کیا ہے کہ مسجد میں کوئی کمیٹی نہیں ہے اور تمام انتظامات بورڈ خود دیکھے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے امید کرتا ہوں شاہ جہان آباد کی اس پہلی مسجد شاہ جہانی مسجد کے بارے میں آپ کو معلومات پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب بیلائے کرنے کو دمائیں اور کمنٹ بوکس پہ جا کے کمنٹ ضرور کریں تاکہ میں آپ کی خدمت میں اگلی بار ایک اور نئی معلومات لے کر حاضر ہونے کے لیے لوش و قروش سے کام کرسکت ہوں اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ اب آپ تمام عزیز سے اجازت چاہتا ہوں شکریہ اللہ شکریہ اللہ